بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں سمجھتے ہیں کبھی آپ تو کیا کہ ہم نے مرنا تم نے نہیں مرنا ہم خبروں میں جائیں لے تم درستوں پر لٹکو دیا گیا ہمارے خبر میں حسابت لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تمہیں بغیر پوچھے دینوں میں دتا دے دیا جائے گا موسیقا 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 ایسکار میں چنین سا کر کردئے ہیں فارے ہمین باغیا کردئے Guys تماما ملتے اون سبحان اللہ خدا دو پکلے فرمایا میری پکڑ گری سکتا ہے جب پکڑو رب پھر پکڑ چلے گا سنانو والی تاکت کوئی آئین فکڑلی ومئیو کھریبو بیعاد الحجید میری مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میری بات کو نہیں مانتا توجہ سے نہیں سنتا قبول نہیں کرتا اس کو میری حوال لے کر ایسا علاج کرو دنیا میں کوئی ٹھیک کرنے والا نہ اللہ امام امیان مابو بی کبریہ حضرت محمد مسکفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے بڑے بڑے سردار تکرائے بڑے بڑی جابر ہو کر تکرائے بڑی بڑی طاقت لے کرائے سردار بن کر آئے بڑے بڑے خان بن کر آئے سارا عربی کٹھا کر ملائے یہودیوں نصرانیوں کو ساتھ ملا کے لائے مگر کالی کبلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر کنی دار تے پریش тоже ہی در تے یہ جو در تے اللہ کے نام پر ہمار آپ کے ساتھ سے تکرائے دانا ان گا ان تکمید صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذا واقع ہے belli موسیقی 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 آمین اسلام میں بڑے بڑے عظیم دن ہیں بڑی بڑی عظیم راتے ہیں کبھی شبہ مہراج کبھی لیلت القدر کبھی لیلت المبارکہ شبہ براغ اصل میں اللہ تعالی جلل شان ہو اپنے بندوں کی کوتائیوں کو معاف کرنے کا دہانہ بنا رہے ہیں بے شک اور آپ تو آپ تو بھی بڑے حضر ہیں صلی اللہ علیہ ورہا صلی اللہ علیہ رات میں جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ ورہا اور ایک ہجلت والی رات ہے جس کا طائر زکر نہیں کرتا رہنے دل دل آلhodouی شتید کا دروار دے پہ عورت حرریف رات ہے اللہ حضر اللہ حضر جبریل چرچلت سے سواری پر راکھ لے کے آیا ہجرت والی راکھ میں شتید خود صلاح سارے تقدیر اللہ حافظ جبریل جبریل شاکھ لے کے آیا اور ہجرت والی راکھ میں امام الانبیاء کا دم دو سار اللہ اللہ کیا کرنا ہے ستی ریالانکو میں جوالی ناہت میں ہزارہ لہی لہو خہر سے نے دیدات کیا ہزارہ لہی انبیاء کے دیدات کیا آسمن کے خرpiano فروم کا دیدار ملا عرش عظیم کے فر directive لہو خدار ملا سترت الملتحہ پر رہنے والے فر vaccENNIS کو دیدار ملا آسمنوں میں رہنے والے BEATLMANOO之後 رہنے والے فری forensic cones دیدار ملا اور خارش آر میں تیر دن سر اکیلہ خیدید دیدار کرتا سبحان اللہ اللہ اکبر وہ محبو بکر ہے جس کے سبازے پر نامو یمدیہ تشریف 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 لائے اور رابط ان کی خوشی تشریف 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 لائے اور دنیا کہتی ہے کہ خوشی میں جو ہر کوئی کام آتا ہے رمی میں کون کام آتا ہے اسے کچھ چھید رہا ہے اسے کچھ چھید رہا ہے یہ دیب ہے اسی جو گڑڑ کرتی ہے اصل تو کراشیوانوں کا معملا ہی اصاب ہو رہا ہے کہ لیپو گار پا کھارتے ہو نا سارے مینی پہ زیادہ دواری مانگون ہے یہ ہے اندادہ لگائیں خوشی میں ہر کوئی کام آتا ہے گردش بن کر آسمان اپنا اپنی گردش بن کر ستاروں تھر جاؤ چاند تھر جائے فیضا تو بھی تھر جائے سمندر اپنا تلاتن بند کر دو دریاء اپنا بہا بند کر دو اور جبریلی امین کائنات کے نظام کا مین سوچ نکال دے دنیا کی آس رکھی آسمان و زمین کی ہر شیئر تھڑی ہو جائے استقبال کے لیے میرا محبوب آر آئے سبان اللہ ساری کائنات استقبال میں وہاں ساری کائنات استقبال میں ہے اور یہاں ابو بکر کندھے پہ اٹھا کر اکیلا بہار پہ چلائیوں اور منزلوں پہ ٹیک ہے تو مجھے بھاگ کرنی ہاں کی رات شبے برات بھی یہی رات تو بادرکت راتوں میں سے ایک رات ہے مجدد الفیسانی سرحنمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس رات میں رحمت کے بادل بن جاتے ہیں اور قرید الفطر تک برستے رہے ہیں اللہ اللہ قرآن کریم نے اس رات کو برکت والی رات فرما اننا مزلنا ہو بھی لیلت مبارکت اننا کننا مندرین بہتتوں والی رات آگئی رحمتوں والی رات آگئی سعادت مندی والی رات آگئی خوش مخشی والی رات آگئی جانیم سے چھٹکارا پالی والی رات آگئی جنت میں دازلہ ملنے کی رات آگئی تیرے دنا زمین و آسمان کی خالہ کو پر کر دینے والے ہو ماں بھی مارنے کی رات آگئی آگئی اکادر نے ان ساری راتوں کی قدر فرما اللہ اللہ سبحان اللہ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ شان ہوتے ہی اللہ اللہ جلی شان ہوتا نور اور جلی خدا بندی آسمان دنیا پہ جزول اجلال فرما خدا خدا اپنے بندوں کی کوتا ہی اپنے بندوں کی خلطیاں اپنے بندوں کے گناہ ماں کرنے کے لئے آسنا نے دنیا پہ تشریف کی موسیقی 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 جتنی دی انسان کی ضرورتیں اور حادثیں ہیں اللہ ابر بندہ ہے جو اس طرف توجہ بھی نہیں کرتا کہ مجھے بلا کام رہا فرمائے وَعِرَا سَحَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِهِ سلام علیہ وَعِرَا سلام علیہ وَعِرَا وَعِرَا سَتَّقِبِ بُولِ وَلَيُؤْمِنُو بِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ سبحان اللہ مجھے بلا کے دیکھ میرا نام لے کے دیکھ میری چوشت پہ آکے دیکھ میری دروازے پہ جبین نیاز چھکا کے دیکھ تیرا عرشنے سے پر میں تجھے ماں کر دوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے ماں کر دوں گا تمام اللہ میرا رحمت میں سیادہ مرسی ہے میرا خانہ مرسی ہے و تیرے بلی فرمہ میرے اعزانوں میں بھی تک بے شک بے شک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور کریم صلی اللہ کہ یہ جو آس 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 گزر رہی ہے ہمارا اس آس میں اتنے لوگوں کی مغفرت اور بخشش اور نجات ہوتی ہے کہ جتنا قبیلہ قلب کی بکریوں سیڑوں کے بدن پر باگ ہے اللہ اکبر علماء نے لکھا ہے کہ یہ قبیلہ ریبروں کا مالک تھا دس میرے اللہ 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 حضور کریم صلی اللہ نے ہر وقت یہی تمنا کی دعا کی امت کی معافی کے لئے امت کی بخشش ہو جائے محمد صلی اللہ سب سے رحمت اللہ اللہ نین تو نہیں آئی فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ کے سامدے جنتی براغ پیش کیا گیا میراج والی رات میں کہ آپ اس پر سوار ہو جائے محلی میں جانے کے لئے اس پر سوار ہو جائے تو جنتی براغ اچھل کر چار جرز پر جا کے سوار ہو گیا چار جرز پر جا کے سوار ہو گیا کبرچہ حسن کی اللہ 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 جب اللہ حضور قرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل قریب آیا چار گر حضور پیچھے ہو گئے آپ کی حضور پیچھے پوچھتے کیوں فرمانہ میں اس وقت سماری کرتا جب تک بل سماری پیسے میری امت کے گزرنے کی سماریوں کا انتظام نہیں ہوتا میں سمار نہیں ہوں سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہاں یاد کیا ہے ہر کچھ ہمیں رات میں یاد کرنے کو تیار ہے تو بردت والی رات میں یاد کرنے کو تیار نہیں تو رحمتوں پڑی رات میں یاد کرنے کو تیار یاد اب اللہ میری محبوب رہنسی ہو جاؤ میں اس وقت سماری کا انتظام کرتا ہوں جو جانور قربانی میں کیا کریں گے جو جانور قربان کیا کریں گے میں اللہ پاک جنت الفردو سے نہیں بلکہ انی سواریوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری نبی تیرے نبی عرشیوں کے نبی عرشیوں کے نبی رب کائنات کی قسم نبیوں کے نبی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اکدس نے پدرہ پدرہ دل درختوں کے پتر چبا کر خدا کا قرآن پڑا آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑتے اللہ اکبر خود نبی کی کیا قدر ہوگی ختم نبوت کی بیش مار لوگوں کے دیروں میں قدر نہ دیں الحمدللہ اللہ اللہ سلامت رکھے انہاں راست کو مولانا خادقان محمد صلی اللہ میرے پیر و مرشد ہیں برادر محمد صلی اللہ اس کی عمر میں برکت اتا فرمائے آمین مولانا خادقان محمد صلی اللہ فرسانیہ ہم تھیل دیں سمسکت آرمانا مانکھے رہتے وہ مرزا غلام احمد قادی ایک مرزای مجھ سے کہنے لگا ایک دن کے ہم نبی نلی مانتے مانا کہا پھر کیا مانتے ہو قدر کہتا کہا نہیں ہم نبی نہیں مانتے مانا کہا پھر اور کیا مانتے ہو مانا کہا امام مہنڈی مانتے مانا کہا وہ بھی غلط ہے اور دلائل تو میں کہا دوں گا مانا کہا امام مہنڈی کی کہ ماتا نوار گشید توڑ گشید ہی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن دن سے جو نمات پر آر کے لئے جلدی میں آیا تو پکڑی کے بیڈائے گربانی کی ستھنی لے آیا سلوار آر کے بان کے لئے آیا مریتوں نے کہا آدرت یہ کیا پھگڑی ہوگی یہ پھگڑی تو نہیں لگا نہیں چلو گھر کئی کمڑا ہے پنجادر لوگ سمجھے گے ایک جگہ لکھتا ہے کہ مجھے کبھی کمی شوب ہو ہوتا ہے کہ میں جاپن ہون گیا شکرہ یہ جگووت شوئی نہیں یہ شوب ہے تو پکڑی کیا نہیں سیچھا ہے اپنیم دنگاری بار ساتھ میں ہے جرائی گرگر لگا رہے ہیں یہ assumption یہ اپنے ٹوکر ہے سونجھ چلا کیا یہ سوٹا ہے مرسم 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 اللہ علیہ وسلم 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سانس لینے کی جادت نہیں تجھے تم لینے کی جادت نہیں اپنا تم جاری رکھے اللہ 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 سبحان اللہ 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 ساتھا سال کا بلدہ ہے اسٹیشن پر بڑھا ہے آجے پر بڑھا ہے باڑی کی بس کین پدا رہا ہے پرن سے بھی جھول بڑھا ہے آٹھے بڑھا ہے اور مو سے بھی پڑھا ہے ساتھا سیشی میں تیکھتا ہے ایسا معلوم تھے کہ اس رائیل کا جھتکہ بس لگنے بڑھا ہے آٹھے دیو چھوٹا بھی جانتا تکرین گرے گئے فَمَا ذَهَرَ الْفَسَادُ بِالْبَرِّ بَالْبَحَرِ بِمَا كَسَبَتْ حَيْدِ النَّامَاتِ لِيُذِيقَهُمْ بَاقَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ خَسْتَ زمین میں زمع میں خشکی میں ترمے مکینوں میں مطالوں میں فَسَاد مِیچ گیا بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّوحَاسِ تمہاری پتاماریوں کی وجہ سے تمہاری کرتود کی وجہ سے تمہاری روسیاہی کی وجہ سے سارا فَسَاد مِچائے صبح اللہ حبارہ صبح اس کی پیرشت بن گئی فلا بندے کو اتنی ملے کس نے بنائی واللہ یا خبد و یاد و سورت و علیہ دور کروں جس کے رہے ہیں چاہ رہے ہیں چاہ رہے ہیں چاہ رہیں ہیں یہ تکڑے دکھیں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ان کی کبر میں تو وہی ندگوئی دو چار کچھ بیٹھ 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 رہتے ہیں ہاں تاؤں ہی معنی�� remember اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اما محمد رحمہ اللہ و مولان احمد رحمہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بعض لوگو نے کہا کہ کسی مرید علیہ وسلم کیا ہے ماننے نہیں ہے جن لوگو بات بیے بردئی کہ قرطے سے زندہ آستہ گلی پجابی سے دنگا پکا دے گا وہ بات بیے بردئی کہ قرطے سے زندہ آستہ گلی پجابی سے دنگا پکا دے گا موسیقی 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 مرحبا 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 اللہ کا خیصلے فرما رہے تم ابھی سوئے ہوئے ہو فرما اقترابلن ناس حسابہم و ہم فی غفلت مورکو ہے اللہ اللہ حساب کا بقصر بھی آگا تم ابھی سوئے ہوئے ہو بسم اللہ اللہ یہاں تمہارے رب کی رحمت ہے جتنی تلاوت کرو گے جتنہ چھوڑی پھالا کے مانگو گے جتنا اُس کے دروازے کو خل کرتاو گے فرما اِن نا روح ہو deadly اللہ 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 اجیب ماں اجیب ماں گھر کے آمن میں گھر کے شہن میں صدیق کائنات کھڑی ہیں اور شہن شاہر کائنات کھڑے ہیں سمتید صلی اللہ علیہ وسلم سرکار یوں جی را اٹھا کے دیکھا اجیب شہن سماتی میں نے ارس کیا میرے آقا میرے بھابو کسی کی نیکیا اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پر سکا رہا کسی کی نیکیا اتنی بھی ہیں جتنے آسمان پر سکا رہے ہیں فرمایا ہاں فاروق کی نیکیا آسمان پر سکا رہے ہیں سبحان اللہ فرمایا ہاں فاروق کی ساری عمر کی نیکی ایک طرف تیرے باگ کی حجرت والی راہ ایک طرف سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مردی میں ایک بات کہ اب لے گیا میں زیادہ کمار کروں کہ اس نے کبھی نمبر لگ نہیں دی تو مدینے پاک میں ایک بوری بیوہ خدر کی نماز کے بعد اور آواز کی مائی اللہ نے جزاق خیر دے تیرے سے پہلے کوئی پانی بھی بھر دیا خانہ پتاتر کے بھی کھلا گیا جارو بھی لگا گیا بردن بھی ساتھ گیا سبحان اللہ خرمات نہیں ہے میں سوچ رہا تھا ایسا کون ہے دوسری تھی خدر کی نماز سے پہلے سے پھر بھی وہی جواب ملا تیسرے دن آزام سے پہلے پہنچا خانہ پھرماتے میں نے دیکھا ایک آدمی دونوں کندھوں پہ پانی کے گھڑے لے کر داخل ہوا میں نے سوچا لو ہاتھ پتا تو چلے گا ہے میں بیٹھ گیا کافی دیر کے بعد جب باہر مکلے تو میں نے پلہ پکڑا کون ہے فرمائے عمر جانے در میں تیرا بھائی ابو پکر بھارے تکمیر بھارے خلے شدی کی اکبر بھارے خلے شدی کی اکبر بھارے خلے شدیこう سبحان اللہ آئی دیکھو جو ملکہ بٹوریا کے زمانے کی فلان کے زمانے کی فلان زمانے کی وہ لندن والے سے میں بتائیں گے کہ مولانا حسین احمد مدنی تھا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ماغوب کبریا حضرت محمد مصطبا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آباد کرنے کے لئے دین احمد کی حفاظت کے لئے قاہرہ کی جیل خانے میں مدت گتر گئی جیل کاٹ رہے ہیں حضرت شیخ الاندر رحمت اللہ علیہ کی ساتھ ساتھ اللہ اکبر ایشک کوئی تاغل علوم میں قرآن یاد کرے گا کوئی فاروق یام یاد کرے گا کوئی عثمانیام میں یاد کرے گا کوئی صدیت یام یاد کرے گا مولانا مدنی نے قاہرہ مال سے کی جیل خانے کی اندھیری کوٹھنی میں چکی چلاتے چلاتے قرآن کریم یاد فرمایا اللہ اللہ مولانا مدنی کو لوگوں نے دیکھا حضرت شیخ الاندر نے دیکھا سخت برپ باری ہے لوٹا پانی کا بھر کے پیٹ کے نیچے دمائے کرے پوچھے وہ تھانے سے نہیں رکھتی ہے اس کو پیسنا ہے تم کیا کر رہے ہیں سیدھے ہو کے لیٹو حضرت برپ باری ہے سخت تھنگ ہے تہجدہ پڑتے ہیں تھنگے پاری سے مجھو کرتے ہیں چکی چلا کے لائے کر ہاتھ پیروں کو بڑھا مہا گیا میں یہ لوگوں پانی کا بھر کے پیس کے نیچے دبائے کر رہا ہوں آنکھ تہجد کے لئے اٹھیں گے میں یہ پانی پیس کروں گا وہ جو کر کے آنکھ تہاکیز میں خدا کا قرآن پڑھیں یہ میرا پیڑا کا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جن کے بارے میں کہتا وہ تاریکی وہ تنہائی وہ تاریکی وہ تنہائی وہ پچھلی رات کا آلم نہ جانے پھر سدا آئی کہاں سے میرے کھوئے ہوئے دل کی ادائے رسم منزل سے جگر میں اتنا واقع وہ ہو کہ منزل پر پہنچ کر پوچھتا ہوں لا حمل جل کی سبحان اللہ صحابی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ درباروں میں جاتا ہے بادشاہوں کے دربار میں جاتا ہے ہر سخت ہاتھ پکڑ کے سونگتا ہے اور کہتا ہے ارے ہم کی تر خرید خرید کے تھک گئے مگر یہ جشبو کہیں سے نہیں ملتی بتا کون سے ملت کا اتر ہے کون سے بادار کا اتر ہے کہاں کا بنا ہوگا ہے صحابی کے آنکھ میں آنسوس کی گئے اور کہنے لگا جو بیشتے اچھے دھوائے تل وہ دکان اپنی بنا دے اور مجھے جہاں سے یہی تر ملا وہ دکان بنا دے نعرہ ہے تکبیر انہوں نے کہاں سے ملا کتم امدیل پاک میں بیمار پڑا تھا کسی کو پوچھنے کے لیے ہمشیرہ آوے گی کسی کو پوچھنے کے لیے خالہ آوے گی کسی کو پوچھنے کے لیے امام جان آوے گی کسی کو پوچھنے کے لیے پرادری خاندان آوے گا عزیز و اقرب آئیں گے صحابی کا دم بیمار تھا مجھے پوچھنے کے لیے امام الانبیاء خود تصریح بلائے سبحان اللہ تو پیارے دوستو اللہ پاک ہم سب کو اس شبہ برات میں اچھی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں تو پیارے دوستو اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب بھی نہیں کیا ہے تو سسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی نیکس میڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم خدا حافظ